موسیقی وَلَاوَلْنَهُمْ اِزَّادَهُمْ اَنْفُسَهُمْ جَا اُرْكَانِ صدق اللہ العظیم اللہ منبر لوونا بالقرآن وزید اخلاقنا بالقرآن ورجنا من النار بالقرآن وعدخلنا فی الجنہ بالقرآن قَالَ اللَّهُ تَوَالِكُ وَتَعَالَى فِي شَعْنِ حَبِيمِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَغُورِ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا آمِيُّهَ الَّذِينَ آمَنُونَ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ مُتَسْلِيمًا السلام علیك يا سید يا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَصَحَابِكَ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ السلام علیك يا سید يا نبی اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَصَحَابِكَ یا سید يا نور اللہ تمام تعریف و تصیف اللہ جللہ مجد و کریم کی ذات بابرہ قرآن کے لئے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ شخص جہاد بھی اردود اسلام حضور پر نور شافی جوگر نشور نگرِ بادخا رازدارِ مَا اوغا صاحبِ الْعَلَمْ نَشْرَ سیدِ اِن سُجَان سر بغیر لالا رخا مَاہِ کُوبا شہد شاہِ حسینہ احمدِ مُسْتَبَى حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع نیاز پیش کرنے کے بعد محضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قرآنِ مع leash سے چاہتے están کلابت میں نے آپ کے سامنے کلابت کی ہے اس کے ذنہ وآلہ میں موضوع کے مطابق کچھ باتیں آپ کے گوشت بزار کرنی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سمسنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمر باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد ہوا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں جاؤ گا تو محبوب تیرے پاس حاضر ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے گناہوں پر کفارے کا سبب بتا دیا تو انسان آگ مٹی ہوا پانی کا مجموعہ ہے ان میں سے جب کسی چیز کا قلبہ ہوتا ہے تو انسان سے خطا سرزد ہو جاتی ہے غلطی سے ببارہ جو مصروم ہیں وہ فرشتے ہیں یا انبیاء کرام ہیں باقی ہر ایک سے غلطی کے پان موجود ہیں تو صاف طریقہ بیان کر دیا کہ جب غلطی سرزد ہو جائے گناہ ہو جائے خطا کر بیٹھو تو محبوب کی چوکٹ پہ حاضر ہو وہاں حاضر ہو کے معافی نہ مجرم ہو تو مو اشکوں سے دوتے ہوئے آؤ مجرم ہو تو مو اشکوں سے دوتے ہوئے آؤ آؤ درے تواف سے دوتے ہوئے آؤ قرآن میں مذکور ہے بخشت کا طریقہ سرکار کی تہلیز سے دوتے ہوئے آؤ اور صحابہ کرام کا زندلی بار یہ معمول رہا ہے کہ جب ان سے غلطی سرزد ہو جاتی تو اپنے آپ کو درے محبوب پیناتے ہو جبکہ وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ دعاوں کی قبولیت کے لئے مقعت المقرمہ اتصیر ہیں اور وہاں سے کچھ زیادہ فاصلہ بھی نہیں لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام دلِ رسول پہ حاضر ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کے کفارے کا سبا پوچھتے کبھی کچھ صحابی حاضر ہو گیا اس کرتا ہے کہ خیر نہیں یا رسول اللہ اردہ مجھے پاک کر دیجئے میں فلان غلطی کر رہتا کبھی کچھ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں حلاق ہو گیا ہوں اس کے فلان جنم ہو گیا ہے ارشاد فرمائے اب میں کیا کروں خلاقہ جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے لئے دعا بھی فرماتے اور اس کو طریقہ بھی بتاتے ہیں آج بھی مسجد نقلی کردہ ریاض جنہ کے لدھ جو سکون ہیں ان کے لدھ ایک سکون کا نام ہے اس دعا میں ابو لبابا اس کو سکونیں تولہ بھی کہتے ہیں اور اس دعا میں ابو لبابا بھی کہتے ہیں یہ وہ سکون ہے جس کے ساتھ حضور کے صحابی حضرت ابو لبابا نے اپنے آپ کو بدعا دیا تھا جب ان سے خطاق حضر ہوئی تو اپنے آپ کو اس سکون کے ساتھ بدعا دیا کیونکہ یہ سکون حضور جب گرسہ نکلتے تھے اپنے مسلح کی طرف آتے تو یہ رسلے میں واقع تھا تو ان کے ذہن میں تھا کہ آتے جاتے حضور کی میرے اوپر مدد پڑے گی اگر حضور کے دل میں رحم آ گیا تو میری پڑی بڑھ جائے تو جب ان کی معافی کا اعلان ہوا تو صحابہ کرام آگے بڑے ان کی رسلیاں کھولنے کے لیے تو آپ نے منع کر دیا فرمایا میری رسلیاں تم نہیں کھلو گے مجھے کھولنے گے تو ان کی معامل امبیاء نہیں کھولیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو رہا کیا ازاد کیا تو صحابہ کرام زندگی باری مامور رکھتے تھے جب ان سے خقاص زیادہ دوتی تو وہ حضور کی بارگام میں حاضر ہوگے پڑا سے معافی مانگتے کس تقویر کر رکھتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں تھا اب نہیں ہے اور وہ جو یہ عقیدہ ارکیوں کا ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے چونکہ نبی مادلہ قبر عمر کے اندر زندہ نہیں ہے اس کے وہاں جا کے معافی مانگنا حاضر ہونا یہ کوئی معنی نہیں لکھتا ان کا یہ باطل عقیدہ ہے جبکہ امت کے بڑے بڑے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حکم آج بھی وجود ہے چونکہ قرآنی آیت جو بکاتی ہے ولو انہوں پیس دارہ اس کے پر کسی زمانے کی تیارتی جب بھی آپ نے یہاں بدل کر پڑھتے ہیں حضور کی ظاہری زندگی میں یا حضور کی برزخی زندگی میں تو جب بھی آپ نے جان کے دل در بیٹھو تو محبوب کی چوٹھٹ پہ آئے امام ابن کسیر یہ مفسورین کے امام ہیں تفسیر ابن کسیر کی پہلے جید کے در اسی آیت کے تیم پاکہ لکھا امام حقی روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضر تھا تو ایک شخص دور دراز سے سفر کرتا وہ پہنچا اور اس نے قبرِ عرمت پہ آکے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اللہ تعالی کا فرمان پڑھا ہے کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوٹھٹ پہ آؤ تو میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے تو میں گناہوں کی معافی کے لیے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس آکے بیٹھ گیا اور پچھ اس نے حضور کی محبت میں اشار کہے امام ابھی کہتے ہیں میں بھی وہاں وجود تھا اور اس نے محبت پر اشار کہے اور پھر گھر چلا گیا اور میں بیٹھا بیٹھا مجھے کنگ آنے جب میں سویا تو میرے بخت بیدار ہوئے آمہ کے لاغی زیارت نصیب حضور نے ارشاد فرمائے مُم یا عقبی اِذْ حَبْ قِلًا عَرَابِ فَقَشِّرْهُ بِلْجِنَّةِ اٹھو اس عرابی کو تلاش کرو جہاں ملتا ہے ڈھونڈ کے جنت کی بشارت دے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبرِ عرب بھی گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو امام عطبی کو حضور خواب کے اندر نہ ملتے اور یہ بات پہ ہے یہ بہار شیف کے اندر بھی ہے مسلم شیف کے اندر بھی ہے میرے حضور نے فرمایا کہ مَا رَانِی فِي الْمَنَعْمِ فَقَدْ رَانِی جس نے مجھے خواب پر دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان کے اندر جلد نہیں ہے وہ کسی کے خواب میں آئے اور میری مثل ہونے کا دعوت ہے تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا اور دوسری بات اللہ کے نبی جب کسی کے خواب میں جاتے ہیں تو حضور اپنی مرضی قصد ارادے کے ساتھ جاتے ہیں میں کسی کے خواب میں مجھے نہیں بتا ہوں آپ کسی کے خواب میں آپ کو بھی نہیں بتا ہوں لیکن اللہ کے نبی کو بتا ہوں میں کس کا فکر تلچل کر رہا ہوں اور تیسری اس لیول میں بات اگر اللہ کے نبی کوئی چیز کسی کو خواب میں عطا کرتے تو یہ ماس خواب نہیں ہوتا بلکہ حدیقت ہوتی میں کوئی چیز خواب میں دوں یا لوں وہ ماس خواب ہے آپ نے کسی شخص سے کردہ لینا ہو اور وہ خواب کبرا کے پیسے دے جائے تو کیا صبح کھاتے سے ماں کٹ دوں بھی خواب ہے نا آدمی رات تو بھوکہ خو جائے اور خواب کے اندر خواب اللہ کھانے کھاتا رہے جب صبح اٹھے گا پھٹ مرادہ خالی ہوگا لٹنے ہیتن لیا رات و رات اللہ کروڑ پتی ہوتا ہے صبح اٹھتا ہے دنگل ہوتا ہے سو بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا جب آن کھولی تو اپنا ہی گیرے پارتا خواب ماس خواب ہوتا ہے لیکن صاحب اول عطا کے نبی عطا کرے کوئی چیز تو پھر خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتی یہ کسیدہ کواپ پڑتے ہیں اور نولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبادہ اس کا نام جا ہے کسیدہ بردہ شریف بردہ قدر چادر کو چادر والا کسیدہ یہ مام شرف و دین مسیری عربی شاید تھے کسیدے لیکھتے بادشاہوں کے ننابوں کے اور ان سے انام حاصل کرتے ان کو ہو گیا فالش پلات مال جا کیا لیکن آرام نہ آیا تو ایک دن سوچا کہ دنیا کی سب کچھ لکھا ہے کچھ آخر پر ہی بھی لکھ لکھ دنیا داروں کی تاریخ بھی ہے نوابوں کی وڑیروں کی ان سے انام لیا ہے کیوں نہ امام المبیاء کی بارگاہ میں کسیدہ بے شر تو آکر تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا کسیدہ لکھا کسیدہ لکھتے لکھتے سو گئے ساتھ کی آنکھیں بند ہوئی دل کی آنکھیں کھل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب پر تشریف دائے اور حضور نے خواب پر آکر کسیدہ سنا یہ کسیدہ پڑھ رہے تھے اللہ کے مندی خوش ہو رہے تھے جب کسیدہ مکمل ہوا تو حضور نے اپنے افترم دے سے چادر اتاری اور امام بسیری کو اتا کر دی تو نے کسیدہ لکھا میری پل اس سے توفہ رکھی پھر حضور نے اپنا دست شفکت دست برکت دست رحمت دست شفا امام بسیری کے بدل پر تھی رہا جب سمو اٹھے تھے تو فالش کا نام و نشان بھی نہیں اور جو چادر حضور نے خواب پر اتا کی تھی وہ آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی اب امام بسیری ایک عصر وقتہ چادرے پر لیٹے تھے جی چہاں کے چہر کرنی کرنی بزار جاؤں چادر کی بکن مار لی اور بزار کی طرف چلنے لکھے اب چاہاں تو بڑا تھا کبھی اپنے آپ کو دیکھتے کبھی چادر کو دیکھتے کہاں میں کہاں نگھر دے گل احباد سما تیری بہربان جب کسی جناس سے کسی کو کوئی توفہ آرے وہ اس کو چاہت ہو کر یہ لوگ جاتے ہیں آج کرنے کے لیے اوبراہ کرنے کے لیے اور وہاں سے ٹوپیاں اور تصویہ مسلحے لے کے لیے دوستوں کے لیے اور جس کو وہ چیز کو مل جاتی ہے وہ ناز کرتا ہے وہ فخر کے ساتھ بتاتا کرتا ہے کہ میرا فلان دوست کی آج پہ اوبراہ کرنے کے لیے یہ ٹوپی اس نے مجھے مدینہ منورہ سے لا کے دی ہے اس کو بڑا ناز ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تصویہ میرے لیے مدینہ سے توفہ ہے یہ فلان فلان شخص گئے تھے ہج کرنے کے لیے یہ وہاں سے مسلحہ لے کے آئے یا جس کو مدینہ منورہ کا مسلحہ ٹوپی تصویہ توفہ میرے لے وہ ناز کرتا ہے اب بسیری کو تو چاہتر مدینہ مالی سرکار میں دی تھی کتنا ناز تھا کتنا چاہ تھا میں مشرد میں وہ کشمیت تھا بیان کرنے کے لیے گیا توہاں ایک شیفز نے مجھے کا حضرت یہ اپل ٹیک کرے تو ایتب لگایا تو ساتھ کو ناز کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایتب میرے پیوں نے مجھے دیا ہے یہ پیر ساتھ نے توفہ دیا ہے یا پیر ساتھ توفہ دے تو مدینہ ناز کرتا ہے اور جس کو محمد نے بھی توفہ دا کرے کتنا ناز تھا کتنا چاہ تھا توڑ بدلی ہوئی تھی اگرد بدلہ ہوا تھا رنگ ملالہ تھا امام مسیلی نے چاکر کی دوکر مالی بدار کی طرف جا رہے تھے ایک بابا ایک درویش بھیلا اس نے رات دی شرف الدین یا کو نا کو لیکھتے کسیدہ لیکھتے میں نے یاد کرنا ہے کہتا میں حیرام ہو میں نے کسی کو بتائی نہیں میں نے کہا بابا جی دو اچھنا کس نا کی بات کرتے ہو تو بابا عصد پڑا کہا اسی بھی بولے نہ پڑھو رات کو جس میبر میں تم سنا رہے تھے میں بھی بہاں سر رہا تھا اللہ کے نبی اگر عطا کرے تو یہ ماس خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتی ہے لگریہ سانکوری نے فضیل حج کے اندر لکھا اور امام صخابی نے قول البدی کے در لکھا کہ ایک شخص حضور کے در پہ حاضر ہے اور اس کو بھوک لگی تھی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا مہمانو مجھے بھوک لگی ہوتی آپ کے ہوتیوں میں کس نے نا کی اور دیتا نہیں کرو کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے دینے والا ہے سچا سارے کون سوانتا دینے والا ہے سچا دنیا دار اگر چند طرح جولی میں دار بھی دیں تو ساری زندگی ان کے سامنے نظر جھکانا پڑتی ان کے سامنے شرمدہ ہونا پڑتا ہے دنیا دار اس سے ماننے والی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے لیکن واحد آستانہ آستانہ مصطفیٰ ہے نبی خیال کی اتا کرتا ہے عزت بھی اتا کرتا ہے اور کتنی بھی سہارے ہیں سبت کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارہ کے اللہ اکبر وہ کھڑی حضور کے در پہ دنیا داروں سے مانگنے والا کبھی سارے کھاکے نہیں کہہ سکتا کہ میں فلان چوندری کا منتہ ہوں فلان پیئے کا منتہ ہوں فلان میرے کا منتہ ہوں کبھی سارے کھاکے نہیں کہہ اس کی نظر میں یہ شرم ہوتی ہے جھوکی ہوتی نظر ہے لیکن جس کو نبی کے در سے خراب ملتی ہے وہ سارے کھاکے کہتا ہے میں حضور کے در کا برکاری ہوں ملے تقبیر ملے سالب ملے حیدری ملے تحقیم سرکار کیامت ملے کیامت ملے کیامت ملے کیامت سری کیامت ملدار کیامت ملدار کیامت سندار کیامت ہمیں سو ناظر ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منتے ہیں ہمیں سو ناظر ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منتے ہیں کوئی بھی در پر در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا کوئی بھی در در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا جس کو یہ سمجھا جاتی ہے پھر وہ دنیا داروں سے نہیں مانتا کرتا ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہوت برانوں کو ابھی تک یہی سمجھ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں شیعہ کہ تک تو تاج ہمیں بھائی کا اس سے ملتے ہیں اس لیے وہاں بکاری بند کے کھڑے ہوتے ہیں یہ ان کی بھول ہے ہمیں جو بھی ملتا ہے محمد اربی کے دار سے ملتا ہے یہ مولت بھی حضور کے نام کے سبقے سے بناتے ہیں یہ حضور کے نام پہ ہم نے حاصل کیا ہے اور اتنی دیت تک اس مولت میں عمل پیدا ہوئی نہیں سکتا جب تک یہاں نظام محمد کے سرے تلو نہیں ہوتے ہیں حضور کے نظام کے سرے تلو ہوں گے پھر بہار آئے ہیں ابھی تک حکمران اس مسئلے میں اُڑیوں میں ہیں کہ وہ سمجھتے شیعہ یہاں سے کچھ ملتا ہے نہیں نہیں بھول ہے تو میں جس کو یہ سمجھا جاتی ہے وہ پھر کسی اور سے نہیں مانتا انڈیا کی ایک ریاستہ نام پارا اس کا نواب جو تھا وہ بڑا ماردار تھا اور لوگ کو فن نہیں دیتا تھا آدھا حضرت سے کسی نے کہا کہ آپ کے مرسے کے بڑے مسائل چل رہے ہیں تو آگر اگر اس پر کسیدہ لکھتے ہیں تو وہ اتنا فن دے جائے تو مالی کی کافی ہو جائے اور تمیلاتی معاملات بچوں کی اخلا جات کھانا پکنا یہ بڑے مسائل ہیں آپ کے لیے تو اگر ایک کسیدہ اس پر لکھتے تو وہ بڑا فن دے آپ نے منہ کیا بیرا مزاج نہیں ہے کہ دنیا غرب کے سیدھے لکھتا تھا لیکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بات کو بار بار کرتے ہیں اور ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے وہ بھی محبت کے ساتھ ہی کہہ لوں گے کہتے ہیں جناب تم نے کہو اس آپ نے لیے کرنا ہے بچوں کے لیے کرنا ہے بچے دیل میں دیل حاصل کرتے ہیں اور ان کے لیے وہاں اخلا جات کا مسئلہ ہے آپ ذرا ایک کسیدہ لیتے ہیں جب کسیدہ کیا تو فرمایا لاؤ پھر کارس کلم جب کارس کلم دایا جا تو درے میرے امام کی کلم حرکت میں آئی میرے امام نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص یہاں نہیں یہی پھول خال سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں کہا ہر پھول کے ساتھ کانتا ہوتا ہے حضور کی حسن کا ایسا پھول ہے کہ اس کے ساتھ کانتا نہیں ہر شمع کے ساتھ دعا ہوتا ہے لیکن حضور کی حسن کی ایسی شمع ہے جس کے ساتھ دماغ نہیں ہے نقص تو بڑی دور کی بات ہے یہاں نقص کا گمال بھی نہیں حضور کی ناکھ نے چی پھر آخر نے کہا کرو مدھر اہل دول کا تھا پڑے اس پلا میں میری پلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میلا دین پارائے نام ہے نام پارا کی جب تک لیپے لفصی کی تو بھر گیا پارائے نام پارا کہتے تکلے کو نام کہتے روٹی کو میرے نام نے کہا احمد رضا روٹی کے ٹکلے کے لیے نہیں لکھتا یہ جب بھی لکھتا ہے محمد رضی کی عزت بھی لکھتا تو میں کسی اور سے جو مانگوں ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی مدھ کوئی بھی در پیرے اس در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا اللہ حبت پر اس لیے میرے مام نے کہا پھوکرے کھاتے پھروکے ان کے در پر پڑھ رہو پھوکرے کھاتے پھروکے ان کے در پر پڑھ رہو آپ لاتو اے رضا عبر بھی آمان کھر گئے اور وہ کھڑی حضور کے لئے پہ آتا ہے کجھے بھوک لگئے میں آپ کے مامان یہ کہتے کہتے تو اس تو اونگ آئے مولا کا ناک خواب گیا ہے کہا تو یا عربی عربی اٹھ حضور آ رہے اپنی چند دنہی گزرے تھے امام الانبیاء ساس حضی کی اکبر تھے حضور کے ہاتھ میں روٹی تھی حضور نے فرمائے میرے مامان بھوک لگتی ہے یہ لئے روٹی کھا رہے کہتے ہیں بھوک کی شیطر سے میں نے خواب بھی کھانا شروع کرتی جب آدھی کھا چکا تو میری آنک کھن گئی جب آنک کھنی تو باقی آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی کہ اللہ کے نبی نے کتاب کا نام ریاض و نظرہ سی مناقب اشرہ و بشرہ رویت کرنے والے مولا آلی کہتے ہیں حضرت عمر فروق کا زمانہ تھا میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول نے خجر کی نماز پڑھائی اور حضور نے محصوص صورتوں کی طلاب کی یا کتنا مضا آفا جب میں نے نبی قرآن کی طلاب کی کوئی عجبی کاری تلفز کے ساتھ قرآن پڑھے سیجنے میں تھاڑ بڑھ جاتی اور اگر قرآن پڑھنے کے لئے عربی لہجہ مل جائے اور پھر سننے کے لئے رسل قبی کا سین مل جائے پھر قرآن دور ہوتا ہے اب تسبت کرو جس کے سینے پہ قرآن نازل ہو گئے تھے جب وہ محبوب قرآن پڑھتے ہو گئے تو پھر کیا کفریت تعلیم ہوتی ہوگی حضرت ابو موسیٰ آشری کہتے ہیں ایک مرتبہ فجر کی امامت تھی اور سورہ بددہہ کی طلابت تھی اور حضور خود میں مات پڑھا رہے تھے کہتے ہیں آج تک وہ نشوہ ہی نہیں ہوترا سورہ دوہا بسوردہ کس میں حضور کے عصم قیام کیا گیا تھا تو جب صاحب حسن اپنا حسن خود ہی پیان کر رہا ہو جب حسن ناک میں آیا ہو تو اس کے پر اندار پر نلالی ہوتے ہیں ایک تک حضور نے کارے رنگ کی پکڑی بان دی اور مومنوں کی ماں امیر شاہ صدیقہ سے پوچھتے کئی فرطورین ہی آئیشہ ائیشہ طرح بتاؤنا میں کیسا لگ رہا اب مومنوں کی ماں نے بھی کلم توڑ دی آقا کالے رنگ کی سیاہی نے آپ کے چیرے کو نکھا دیا ہے اور آپ کے چیرے کی صفیتی نے ایک تاہلے رنگ میں حسن پیدا کر دیا جب صاحب حسن اپنا حسن خود پیان کر لے جب صاحب خود قرآن پڑے تو مزا اور ہوتا ہے پہتے حضور نے مقصود صورتوں کی طلابت کی حضور نے سلام پیرا تو ایک شخص بکورہ لے کے آگیا بکورہ رکھ کے اوپر پکنے والے پہلے بھرک بوڑھ یہ ابو بکر بھی بکورہ سے دیکھنا ہے کہ شجرے سلام پہ پکنے والا پہلا پھل جنابی ابو بکر اور جو لایا وہ خجورے لایا تھے کہتے کہ حضور نے سب کو ایک ایک خجور رکھنا آتی مدینہ میں یہ دستور تھا جب پہلا پھل پھتا وہ حضور کی بارگاہ میں لاتے حضور برکت کی دعا کرتے پھل تقسیم کرتے کہتے جب میں نے خجور موں میں لکھی نہ تو اتنا مزہ آیا اس سے پہلے خجور کا اتنا مدہ کبھی لیا تھا میرا جی چاہا کہ ایک خجور اور مان لیکن حضور کا عدب حیاء مانے تھا چاہنے کے باوجود نہ مان سکتے یار آپ جانتے ہیں خجور تو ویسی بڑی مددار ہوتی ہے اور پھر خجور مدینہ کی ایک مداؤ ہوتا ہے اور پھر حضور کے حاصل بھی نہیں ایک مداؤ ہوتا ہے رمیہ محمد بش کہہ دیر دو در اندر جو ایک کھانٹ ہر لائے ایک مدہ ہو جاوے دو دان خجور ویسی مددار ہے اور پھر مدینہ کی پھر حضور کے ہاتھ سے ملی ہوئی جی چاہا کے دور محکول لیکن عدد کی بڑا سے نامان کہتی اسی اس نام میں میری آنکھ کھل گی جب آنکھ کھلی تو خجور کا ذائقہ میرے موں میں موجود تھا مسجد نبی میں فجر کی ادان ہوئے میں نے وضو کیا مسجد دیا حضرت عمر افرود مسئلے پر تشریف دیا کہتے ہیں جو صورت نے رات کو حضور نے طلابت کی نا وہیں جناب عمر افرود نے بھی کر دیا میں جان گیا میرے خواب کی تبیر پوری ہو رہی ہے اب خجوریں بھی آئیں پیدا جب آپ نے سلام پیرا تو وہ ہی آدمی خجوریں لے گے گیا آپ نے بھی صد کو ایک ایک خجور اپنا کی جب میں نے موں میں رکھی تو رات والا مدہ آ گیا اب حضور سے تو میرا عدد تھا حیات تھا چہنے کہ باپ جود نہ مان سکا لیکن جناب عمر افرود سے میری دوستی تھی میں نے کہا عمر ایک نہیں مجھے تو دو چاہیے آپ نے میرے طرف دیکھا اور پھر حس کے فرمایا علی اگر رات میں وہ حضور نے دو دی ہوتی تو میں بھی دو ہی ہوں اللہ کے نبی اگر عطا کرے تو یہ معص خواب نہیں ہوتا بھرکہ حقیقت ہوئی اور چکتی یہ زیمن میں بعد حقیث بہارش شریف کی مان رانی فی المنام فقد رانی فی الیکزہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ آن قریب جرد پہ بھی دیکھ لے گا تو علماء فرمایا اگر ساری زندگی اس کی یہ آرزو پوری نہ بھی ہوئی تو جب مرے گا تو روحِ محبوب سامنے ہوگا ایسی موت تو کروڑ بار گئے تو مرنے کو تھیارا سمتھا نکلے ساز ضروری میں ویغ لما موقت دیا مدہ ملندہ سردار ان جوندہ مید یاد بے بوئے تفیئے تو امام اکمی کے خواب پہ ہے جب وہ عراقی حضور کی قبر پہ آرزو کرتا ہے کہ میں نے اپنی جان کے ظلم کیا ہے معافی کے لئے آیا یہ کہہ کہ چلا گیا امام حقی کو امگ آئی میرے نبی نے خواب پہ پڑھایا حقی اٹھو اس عراقی کو تلاش کرو جہاں ملتا ہے ڈھونڈ کے جنت کی بشارت ہے دوسرا حوالہ امام قرطبی نے الجامل حقام قرآن کے اندر لکھا کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کرتا وہ پہنچا اسے یہ تھا کہ حضور ابھی ظاہری حیات میں لیکن جب فضی نے اونچا تو اس کو خبر ہوئی کہ حضور کے اتقال ہو گئے ابھی تین دن ہوئے تھے حضور کے وسائل کو رلیت کے اپنے والے مورد آلی اور اس نے آکے اپنے آپ کو حضور کی قبر کے ساتھ بٹھایا اور قبر سے مٹی لے کے سر کے در ڈالی اور اگہا یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا میں گناہوں کی معافی کے لئے آیا میں نے رب کا فرمان پڑا ہے بلو انہوں کی سالموں ان کو سہوں جاؤ کر تو آجا میں اپنے گناہوں کی معافی کے لئے آیا اور وہ جم کے بیٹھ دیا کہا جب تک میرے گناہوں کی معافی کا اعلان نہیں ہوگا میں یہاں سے جاؤں گئے اب ہر بندے کی قفیت اپنی اپنی ہوتی پہلے جو آیا تھا اس کی قفیت اپنی اب یہ جو آئے اس کی قفیت اپنی ہر شخص کی قفیت کا رنگ الگ الگ ہوئی نماز سالے پڑھتے ہیں لیکن کچھ صحابے ایسے تھے نماز بھی پڑھتے تھے روحِ محبوب کی دیل بھی کرتے تھے بہاری کی لئی سے کہا پھن مالک کہتے ہیں میں جب بھی نماز پڑھتا حضور فکر قریب کھڑا کے پڑھتا کیوں نماز بھی پڑھتا رہتا تھا چوری چوری حضور کی دیل بھی کرتا رہتا ازان سالے کہتے ہیں اور ازان برابے حرشی بھی کہتے تھے ہم ازان کہتے ہیں اور وہ نماز کے بلانے کے لئے ازان دیتے تھے اور ساتھ حضور کی محبت کے گیر بھی کرتے تھے حضور کے عشق کے ترانے بھی پڑھتے تھے یہ کیسے پڑھ جلا یہ ایسے پڑھ جلا کہ جب حضور کا مسابہ ہو گیا تو آپ نے ازان دینا چھوڑ دی اگر فکر نماز کے بلانے کے لئے ہوتی تو نماز تو حضور کی مسابہ کے بعد بھی پرستے پھر ازان جاری جاتے لیکن ازان دینا چھوڑ دی بلکہ شہر مدینہ چھوڑ دی صدیق اکمت نے پکڑا بھائی بھلا کیوں چھوڑ دی کہا جن گلیوں میں حضور کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں چلتے تھے آج یہاں دل نہیں لگ رہا بے چینی ہیں پڑی اچیاں لمیاں لال خجوران پھر پتر رینا دے ساوے گستا نال پرید اساوی سانو او دم نظر ناوے گلیاں سج اجار جسیبن سانو بیڑا کھاہن آوے یار فریدہ اُتھے کی بس لانی تھے یار نکر با شہر مدینہ چھوڑا حلب میں جا بادو حلب دروے فروق کے زمانے میں حضور خواب بھی ملے حضور نے فرمایا ماہ حادی چفت ہو یا بلال امان نے کہتا دور علی اے بلال یہ کیا بے مفاہی ہوئی یار ہو کے مل دے بھی نہیں آتی اب بلالے ارشی اٹھے دردار سفر کرتے کرتے شہر مدینہ پہنچتے اور وہ اس شرک کا پیکٹر دیواناوار مدینہ کی گدیوں پہ چلتا کبھی اُدھر جاتے ہیں کبھی اُدھر جاتے ہیں اور جو بچہ بھی کلی بھی ملتا ہے اس کو پکڑ کے پورتے تو نے میرے یار کو دیکھا ہے تو نہیں ہی حضور کو دیکھا ہے اور چلتے چلتے جب قبرِ انبر پہ آئے تو اپنے آپ کو قبر کے اوپر گرار دیا اور ابنی ساتھ نے لفظ لکھے بلالے حفشی اپنا چیڑا حضور کی قبر کی بٹی پہ بلے لکھتا صحابہ کرام کرتے ہوئے کہا بھائی بلال وہ اذان تو سناھیں مدت ہوئی وہ نقمہ سنے ہوئے بلالے حفشی کہتے ہیں میرے بس کی بات جب حضور سامنے تھے تو اذان پڑتا تھا اب میرے بس کی بات صحابہ کرام اثار کر رہے ہیں آپ کا ہوئے ہیں اتنے میں حسنین کریم این آگئے تھے کہا جب چلتے بلال جو نانا جان کو اذان پڑتا تھا ہمیں بسنا تھے اب دونوں شدالوں کو بملوں میں لیا ان کے ماتھوں کو چھونا اور رونا شروع کر دیا اب شدالوں کی بات کو تال نہ سکے کہ کہیں شدالے روٹ کہے تو قبر میں حضور بیڑا روٹ تھے اب اذان کہنا چنو کرتے وہی بزن ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا حجوم ہے ہتمی تو بس بس چاند کی تو تہر مزار چلا گئے اور جب اذان کے کلمات بلند ہوتے گئے صحابہ کرام میں رونے کی عواضیں بلند ہوتی کرتے اور پردادار عورتیں بھی گھروں سے نکل کر مسجد نبی کا رخ کرتی اور چھوٹے بچے ماؤں سے لپٹ کے پوچھتے ہمیں حضور کے موزر کو آگئے ہیں حضور کب تشریف لائے ہیں اور قفیت مدینے میں جس نے حضر حضر آگیا ہے عاشقہ تاری ہوتی اور عزام کے ہوتے کہہ رہے ہیں ذرا ٹھہر جائے موزر میرا دل لنگ رہا ہے کہیں کعبہ گرنا جائے تیری شوخ مست عزام عزام کے ہوتے کہتے ہیں جب اشحہ تو انہ محمد پہ پہنچتے لفظ محمد زباد سے نکلا اور نگاہ تھائی حضور کا کہہ دیکھنے کے لئے بددہہ کا چیرہ واللیب کی ظلپے یہ دلدہ کے ہاتھ علم نشرا قسمنا ماں رمایت کے بعدو نظر نہ آئے تو قلمہ میں پورا نہ ہوا تھا بلا میں ہنشی گھرکے میں ہو جو جو گئے تھے عزام بھی مقبل نہ کرتا ایک بات بولتے ہیں عزام عزب سے تیرے عشق کا ترانہ بڑی عزام عزب سے تیرے عشق کا ترانہ بڑی نماز تو تیرے نظارے کا ایک بہانہ بڑی ادائے دی سراپا نیاز بھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا یہ نماز دیتا ہے تو پہلے جو آئے ان کی کفیت اپنی دوسرے آئے ان کی کفیت اپنی دوسرے کی دیوان کی لیلہت پہلے کوئی باپ اپنی کو خوابیں ملے لیکن دوسرے جب آگے لگ کے بیٹھ گیا کہ جب تک میری نقصرت کیوں بھی یہاں سے جاؤں گا نہیں حضور کی قبر عمر سے عبادہ عربی جا تیرے گناہ ماف کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عمر بھی گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی چونکہ حضور کی قبر کے پاس جانا جویا یہ حضور کے پاس جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مکت المکرمہ سے حج کر کے دعاست آتے ہیں اور مدینہ منورہ میری حاضری پچھئے عادت نہیں ہوتا کچھ ایسے لوگ ہیں تو کرتے ہیں حاج مکرمہ میں ہوتا ہے مدینہ کیوں جائیں اور بہت آگے نکل جائیں وہ کرتے ہیں بس جب نقی کی نیت کرو جانا تو قبر کی نیتی نہ کرو اس حال تک بڑھ گئے حضور کیوں کے لیے کیا اشاہ تھا حضور نے فرمایا جس نے بیعت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت کرنے کے لیے مدینہ آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا اور کون امتی ہے جو حضور کی جان پر ظلم کرے وہ امتی کہلانے کے حاکدار دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا منظار قبری برجہ بطلہ شفاق جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے اوپر باجرہ کرنا اس کی شفاق کرنا تیسری حدیث میں حضور نے فرمایا منظار قبری بادہ وفاقی فَقَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِ جس نے میری وفاق پر باد میری قبر کی دیارت کی وہ ایسے ہے جس نے ظاہری زندگی میں خود میری دیارت کی اس لیے امام مالک کا فتوہ ہے اگر کوئی شخص حضور کی قبر کو دیکھ کر آئے تو واپس آگے یہ نہ کہہ نہ قبر کو دیکھ کر آئے بلکہ یہ کہہ نہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کیونکہ حضور نے مرمائی جس نے میری قبر کو دیکھا گویا اس نے مجھے ہی دیکھا تو حضور کی قبر کے پاس جانا یہ حضور کے پاس ہے تو حضور کی قبر اندر بھی گناہوں کے کفالے کا سبب بن دی ہے دیکھو حضور بنا کارو کو مدینے بلاتے ہیں اور یہ لوگ مدینہ شیف سے روکتے ہیں ڈاڑی بھی ہے اور بہت بڑی ہے محراب بھی ہیں عبادتے بھی ہیں لیکن مدینے سے روک رہے ہیں اور حضور مدینے بلاتے ہیں اللہ وقت پر حضرت اندر پر مالک رباہ کرتے ہیں میرے حضور نے فرمایا جس نے مدینہ منظرہ میں اپنے نفس کا محافظہ کرتے ہوئے بلی قبر کی دیارت تھی میں قیامت کے دن اس کے ایمان کا دعا بھی بنوں گا اس کی شفاق بھی کروں گا اللہ وقت پر اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مدینہ منظرہ میں صبر کیا تو ازمیش آگئے مشکلات آگئے اور پھر اس پر مدینہ منظرہ میں صبر کیا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا لا یفترو علا لوال مدینہ میں وشدتہا اہد من امتی اللہ کنت لہو شفیعن یوبل قیامہ حضور نے فرمایا میری امت کا جو شخص مدینہ کی مشکلات پر اور شدت پر سبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاق کروں گا کوئی مدینہ من اللہ کے دل پریشانی آگئی تو فرمایا پھر پریشانی کیوں پر سبر کرنا ہے اور میں قیامت کو شفاق کروں گا اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مام بائینا بیتی و ممبری روضہ تو میرے بیادت جنہ یہ میری قبر سے لے کر میرے ممبر تک یہ ساری جنہ جدت پر بار گئے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی سفر پہ جاتے تو سفر پہ جانے سے پہلے حضور کی بارگاہ نے حاضری دے اور جب سفر سے واپس پڑھتے تو سفر سے پہلے حضور کی بارگاہ جانے اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مالک نے اس کو موتا امام مالک کے در لکھا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ معمول تھا اور ابن عمر حضور کی قبر پہ حاضری کا طریقہ بتا رہے آج ہم جاتے ہیں تو اس درمون کرنے کوئی دعا نہیں کرنے دیتا لیکن ابن عمر کیا کہتے ہیں سنیے جب کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو سنت یہ ہے کہ وہ قبلے کی طرف سے آئے اور اپنا چیرا مقبلے کی طرف پشت کرے ابی دستہ پہ مقبلہ ببخشےłem اور اپنا چیرہ حضور کی قبر کی طرف کریں سُمَّ تَقُولَ أَسْسَلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَ تو سنت یہ ہے کہ اپنا چیرہ حضور کی قبر کی طرف کریں اور پھر حضور کی مارگام میں سلام کریں اور حضور نے مدینہ کے لیے دعاو آنگی باری دارہ اتنی برکتہ انہیں مکہ میں رکھی اس سے دو دنہ برکتے مدینہ میں رکھتے تو قبر کے پاس جانا ہے یہ حضور کے پاس جانا ہے اور حضور اپنی قبر ادبال کے اندر زندہ ہیں یہ میں حدیث پچھلے درست پر بیان کر چکا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھا جمعہ جمعہ مشہود ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ وسار کے بعد بھی درود پہنچے گا فرمایا ہاں امبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں انہیں رزق بھی تارکے لیتا ہے تو اگر کوئی شخص حضور کی ظاہری زندگی پائے تو حضور کی بازہ میں ہاتھ اگر کوئی ظاہری زندگی نہیں پاس سکا تو برزقی زندگی میں حضور کی قبر کے پاس جائے قبر کے پاس آنا ہے یہ حضور کے پاس آنا ہے اب ایک بندہ پہنچ نہیں سکتا غریب آدمی ہے مسیح میں نہیں پہنچتا اس کا دل تڑکتا ہے اب اس کے لئے کیا اگر کوئی بہانی پہنچ سکتا تو یہاں بیٹھے پیٹھے حضور کا وسیلہ دارتے حضور دور نہیں ہو سکتا آگا تو جہاں کے وسیلے سلام کی بارگاہ میں دلاتے رہے جب اور حضرت ماز بن جبل کو حضور نے یمن کا حاقہ بنا کے بیجا تو شان یہ تھی کہ ان کو گوڑے کو پر سوال کیا اور خود حضور نے لگام پکڑتی اور ساتھ پیدل کر رہے ہیں حضرت ماز عرض کرتے ہیں بندہ اعوال مجھ سے بردارتی ہوتا کہ آپ نیچے اور میں اوپر آپ اوپر بیٹھے میں لگام پکڑتا ہوں حضور نے فرمایا نہیں مہمان کو ایسے عصد کرتے ہیں بندے اور آقا کے تصور تھا اس کو ختم کرتے ہیں ایک اس طرح میں کھڑے ہو گیا محمود رویاس نہ کوئی بندہ علاقہ نہ کوئی بندہ نماز اللہ رب حضرت عمر فرود کا زمانہ جب جو رشن فتح ہوا تو لوگوں نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے تو لمحے درستہ ساتھ پی لیا ایک علام ایک اونٹ اور خود باری باری سوار ہوتے جائے اتفاق ایسا کہ جب کوئی علاقہ قریب آیا تو غلام کی باری سوار ہوئے کی تھی اور آپ کی باری نکیل پھٹڑنے کی تھی تو غلام ایرز کی حضور میں اپنی باری خود چھوڑتا ہوں خوش کے ساتھ آپ اوپر بیٹھے آپ کی شان دار ہو فرمایا ہمیں کسی شان کی حاجت نہیں جو اللہ کے نبی ندیہ میں وہی کرو بھی کہاں یہ نینے لوگ پفتو ہوئے ہیں تو آب اوپر بیٹھے فرما نہیں آپ نے لنام پر بھی ساتھ جلتے اور وہ لوگ بہاں نکل کے استقبال کر رہے ہیں اب یہ لوگوں نے پہلے دیکھا تھا وہ تو جانتے تھے اور جو پہلے نہیں دیکھا تھا اسائی بھی تھے یہودی بھی تھے انہوں نے کہا مسلمانوں تم کہہ دیتے کہ ہمارے امام بڑے بجی ہیں کلیشی سردار ہیں بڑے خوبصورت ہیں یہ تو کوئی حبشی ہے ہون اس کے موٹے ہیں رنگ کالا ہے ناک چپتی ہے اس سے حقیقت اس کا نوکر ہے جسے لگام پکڑی ہوئی مسلمانوں نے کہا تم نہیں جانتے ہمارا امیر وہ نہیں جو اوپر بیٹھا ہے بلکہ ہمارا امیر وہ ہے جو لگام پرنے کے ساتھ پیدر چل رہا ہے فقط اسلام دنیا پر یہ مندر پیش کرتا ہے کہ آقا چلد یہ پیدر سوالی پر غلام آتا ہے آج تو امیر آدمی ہوتل پر جانا کھانا کھانے کے لیے تو جو ڈرائیور ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے اس کو کہتا ہے وہ تم ادری بیٹھو کھانا میں ادری بیگ دیتا ہوں میرے سکیٹرز پر فرق آتا اس کو ساتھ پٹھا کر کھانا نہیں کھانا تھا اللہ وقت مولانا شیر محمد شرکپوری لیرحمہ کے پاس دیکھتے چودری صاحب آئے تو ساتھ وہ نوکر بھی تھا تو کمی کو کسے کہتے ہیں کمی تھا کھانا دیا تو اس نے اپنا کھانا تک کر لیا تو میاں صاحب نے کہا کہ تم بھی ساتھ کھانا کہا جناب یہ چودری صاحب ہے کمی بہن کسے ساتھ کھانا تو کہا کچھ نہیں ہوتا کہا کہ امام اس کابر لی تو فرمایا کہ میرے ساتھ کھانا تو اس نے کہا میں آپ کے ساتھ آپ کی اتنی شان اور میں آپ کے ساتھ تو آپ نے کہا صاحب وہ تو چودری ہے تو میں بھی کمی ہوں تو بھی کمی ہوں ہم دونا ملتے کھاتے ہیں کہا وہ کس طرح کہا تم اس طرح کمی ہے میں مدینے والے کا کمی ہوں تو میرے ساتھ بیٹھے کھانا کھانا تو اس فرق کو حضور نے خطر کی اللہ اکبر تو ایک طرف پہ جب حضور رکے تو مات بن جبل سے کہا کہ اچھا تیری میری آخری ملاقات ہے جب واپس پڑھ دو گے تو میری قبل کے پاس سے مجھو گئے جب یہ کہا تو مات بن جبل پھوٹ پھوٹ کر رہے حضور نے اپن رخ مدینے کو کر لیا جب ان کے دل سے غبار گھگلا تو حضور واپس پلتے تو کہا کیوں ہوتا ہے آقا آپ نے خبر یہاں سے دی پر میں پریشان نہ ہو میں اپنے مد کی غلاموں کے پاس ہی ہوں گا وہ کوئی بھی ہو وہ کہیں بھی ہو وہ مجھ سے دور دے ہو وہ اپنے نام ریوان کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں حمدن نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں تو جو وہاں نہیں جا سکتا یہاں بیٹھے وسیلہ کر لیں لوگ تو کہتے ہیں وسیلے کی آج اپنی ڈریک چیلنج ہے حالانکہ اوپر جانے کے لیے وسیلہ درکھا رہا ہے آپ نے چھت پر جانا ہے کوئی رستہ کوئی سیڈی ہوگی جس کے علیے سے اوپر جانا ہے اور جس کے اوپر سے نیچے آنا ہے بغیر وسیلے کی بھی آسکت ہے چھلانک پہ لیچے قرآن پڑھو جننک اوپر ہے جہنم نیچے جس کے اوپر جانا کو وسیلہ کلاش کرے اور جس کے اوپر جانا اس کے وسیلے کی حاجت بھی نہیں نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے وسیلہ ڈال لیا جائے حضور دور ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں شقائط کی کہ میں دریب بڑھا تانگ دست ہوں آپ کی یہ وزیفہ پناہ لکھا بہار آگے تانگ دست پڑھا حضور نے فرمایا میرے غلام جب تُو گھر میں جائے تو گھرہ والا کو اسلام علیکم کہیں اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ میرے اوپر ضرور پڑھ اور صور اخلاص کی طلاقت کا اللہ علیہ وسلم آئے کم گھرہ والا کو اسلام ہی نہیں کرتے میں ایک دن وہ ملک دردوست کی ایک کرونے کے وہ گاڑی چلال کے میں ساتھ بیٹھا تھا تو میں گھرہ دار کی تو میں اسلام علیکم کہا تو ان کو بڑا قرچہ ہوا کہا کہ اس کا قصور کیا ہے اس میں پورا درسم آگا ہے تمہارے بچوں کو جنم دیا ہے تو اس کو سلامتی کی دوار نہیں دینی چاہیے تو یہ ہمارا حضر مکتے شاید بڑا حضر چھوٹا کام ہے بیوی کو سلام کرتے تو فرمایا جب جار میں جاؤ تو جار میں اسلام علیکم اور پھر ایک پت پت صورت اخلاف پڑھتے اور پھر حضور نے خود ہی فرمایا میرے غلام کبھی تو جار میں جائے تو جار میں کوئی نہ ہو فرمای جار کو خالی نہ سمجھنا فسلم علیہ میرے اوپر سلام پڑھنا میں وہاں موجود ہوں وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں حمدہ نہ ہو کوئی وہاں سرکار روڑتے تو جو حضور کی ظاہری زندگی پائے وہ حضور کی بارگم میں جو برزخی زندگی پائے وہ حضور کی قبر کے پاس اور جو وہاں نہیں جا سکتا یہاں پیٹھے مسئلہ دانتے کیونکہ طلبتہ تو ہے آنگو تو کرتا ہے حدیث میں آتا ہے قیامت کو ایک بندہ نامہ مالک کھولے گا اور اس میں حاج لکھا ہوگا اور اس کے لئے کہ باری طلب میں نے حاج کیا نہیں اللہ فرمایا کہ تم نے حاج نہیں کیا لیکن جب لوگ جاتے ہیں ترک دل کرتا تھا پیری طلب کو دیکھ کر ترک نامہ مالک اندر حاج لکھ دیا نیت المومن خیر اندر حاج لکھ دیا داری کا دستور ہے آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں کپڑا خریبنے کے لئے تو کسی ایسے پندے کو ساکھ لے جاتے ہیں جو دکان دار کا بھانکف ہے تو دکان دار کہتا اگر یہ کلہ آتا تو پھر اتنے کا دیتا آپ دجھے ساکھ لیا ہے کچھ ریعت کے لیے ایسا نہیں کرنی پڑے گی تو کہا مافی مانگنی مجھ سے ہی ہے لیکن جانا وہاں ہے حضور کے دار یہاں حضور کا وسیلہ گا باری طلب دخش دے گا کہا نہیں حضور کی سوارش دو محبوب کے ہاتھ تو اٹھتے دو پھر دیکھنا پھر کیا ہوگا لباجد اللہ طبعہ واللہیمہ تم نے تو صرف معافی مانگی ہے میں گناہ بھی معاف کر دوں گا اپنی جناب سے لحمت کو جولی بڑھا محبوب کو ساکھ تو لائے ہو تو پھر قلب تو طبالہ ہوگا نا مجرم ہو تو اشتوں سے دوتے ہوئے آؤ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ سرگار کی دہلی سے ہوتے ہوئے آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حضور کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق اتھا پہ لائے